ویلکم ٹو پاکستانی رماز اسلام علیکم دوستو کلندر کلندر کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر دوری ادن شہر سے واپس گاؤں جا رہی ہوتی ہے کہ تبریز دوری ادن کا بازو پکڑ کے کہنے لگتا ہے کہ دوری ادن جو کچھ ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ وہ ایک ڈرونہ خواب اور ایک خاصہ تھا یہاں پر تبریز کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور دوری ادن کہنے لگتی ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے یہ بات اتنی سی یہاں پر ہوتی ہے اور دوری ادن وہاں سے گاؤں چلی آتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سنبل کا باپ جیسے ہی ہسپٹل سے گھر آتا ہے تو وہ تبریز سے بیٹھا بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے کیونکہ دوری ادن جو الفاظ سنبل کے باپ کو کہتے وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں نشین ہو گئے ہیں اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں آگے تبریز بتانے لگتا ہے کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے محروم چچا کی بیٹی ہے یہاں پر سنبل کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسے بہت کوئی پونچے ہوئے بزرگوں کی دعا ہے یہاں پر تبریز بتاتا ہے کہ اس کو گاؤں میں سب کلندر کہتے ہیں یعنی کہ وہ بہت نیک شریف اور پارسا لرکی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کو کہنے لگتی ہے کہ مجھے بچی مت سمجھو مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ تم مجھے کس طرح سے اگنور کر رہے ہو لیکن اس کو کیا پتا کہ تبریز کے دل میں جو بات اس کا باپ ڈال کے گیا ہے اب وہ اسی نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گیا ہے اور سنبل نے جو دریادن کے ساتھ کیا اس کے دل میں اس کے لیے بہت ملال پیدا ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہی نے دریادن پر ایک نیا الزام لگا دیا ہے اور وہ عرفی کے سامنے کچن میں کھری کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ دریادن تمہیں تمہارے شوہر نے گھاس نہیں ڈالی تو تم تو یہاں پر عرفی بھائی کے ساتھ شروع ہو گی جیسے ہی عرفی یہ بات سنتا ہے تو عرفی جو ہی کے موہ پر تھپر مار دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم سے مجھے اس چیز کی امید نہیں یہاں دریادن ایک اور الزام کیا شکار ہو جاتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے یہاں پر عرفی کے اپنی منگیتر بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے دوستو کلندر کی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ